بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم کراچی میں مزار قائد عاظم محمد علی جناہ پہ موجود ہیں اور قائد عاظم کے روح کے لیے عیسال سواب کے فاتحہ کے ساتھ ہم قائد عاظم کے اس یادگار پیغام کو یہاں ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جو قائد عاظم محمد علی جناہ مرہوم نے امیر المومنین کے کلام ناج البلاغہ سے استفادے کے لیے اس زمانے کے ایک بہت عظیم سکالر جناب علامہ رشید ترابی صاحب کو بمبئی سے کراچی بلایا اور یہ آڈیو ریکارڈ علامہ رشید ترابی کا نیٹ پہ موجود ہے علامہ رشید ترابی کہتے ہیں کہ مجھے قائد عاظم نے پاکستان بنانے کے بعد فوراں کراچی بلایا میرے لیے ہوتل وغیرہ کے انتظامات کیے مجھے وہاں ساری سہولیات دیں اور مجھے یہ کہا کہ آپ ناج البلاغہ کے خاطر نمبر 53 کا جو جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے لیے مصر کا گورنر بنا کے جب بھیجا تو اس وقت تحریر فرمایا تھا قائد عاظم نے فرمایا کہ اس کا ہمارے لیے انگلیش ترجمہ کیجئے اور علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں کہ ہم نے قائد کے فرمان پہ اس ترجمہ کو مکمل کیا اور یہ ترجمہ اکتوبر انیس سو سنتالیس میں مکمل ہوتا ہے اور یہ دسمبر انیس سو سنتالیس میں شائع ہوتا ہے علامہ رشید ترابی کے بیٹےوں کے فرمان کے مطابق اور ان کی گفتگو کے مطابق یہ اس کا آٹھوں ایڈیشن اس وقت شائع ہو رہا ہے پہلا ایڈیشن قائد عاظم کے فرمان کے مطابق تمام حکومتی اداروں میں پہنچایا گیا تھا اور حکمرانوں کو گویا ایک قسم کا یہ حصول بدلایا گیا تھا کہ اگر اسلامی سیاست کرنی ہے تو اسلامی سیاست کا حصول آنکھ کو امیر المؤمنین کے سیاست کے حصول میں نظر آئے گا لہذا اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی بنیادوں میں قائد عاظم کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم حکمرانی ہیں جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو مدن نظر رکھیں گے اور وہ جو حصول علی نے اپنے وقت کے گورنروں کو بتلائے تھے وہ حصول اس ملک میں اجرا ہوں گے برحال اس وقت بھی دعا ہے پروردگار ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ قائد عاظم کے اس نظریہ کو مدن نظر رکھیں قائد عاظم کی اس سوچ کو مدن نظر رکھیں اور قائد عاظم جو چاہتے تھے کہ امیر المؤمنین کا کلام اس ملک کے لئے آئین کا اور قانون سازی کا ایک مہور ہو تو پروردگار ہمارے حکمرانوں کو بھی ادھر ادھر کے قانون پاس کرنے کے بجائے ان کو امیر المؤمنین کی اس سیاست کی اصول حکمرانی کے اصول اور ایک ملک کو کامیاب ملک کے بنانے کے اصولوں پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے یہ قائد عاظم کی یاد بھی ہوگی اور یہ اس ذاتِ گرامی کی یاد بھی ہوگی جس کے لئے پیغمبر نے فرمایا تانا مدینة العلم وعلی انبابہ یا وہ ذاتِ گرامی جو خود فرماتے ہیں نحن الحبواب ہم دروازہ ہیں تو ہر خیر کا دروازہ علی اولادِ علی ہے اور یہاں جملہ علامہ اقبال کبھی دہراتا جاؤں جہاں اقبال فرماتے ہیں کہ قوت دین مبین فرموداش کہ امیر المؤمنین کا قلام دین مبین کی قوت کا سبب ہے آئیے کوشش کریں دین کی قوت کے لئے کلام امیر المؤمنین کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور دین مبین کی قوت کے ساتھ ساتھ ملک عزیز پاکستان کے مضبوطی کے لئے بھی کلام امیر کو وسیلہ بنائیں ذریعہ بنائیں تاکہ روحِ قائدِ عاظم بھی خوش ہو اور ذاتِ کریم اپنے ولی کے کلام پر عمل کرا کے ذاتِ کریم بھی ہم سے راضی و خوشنود ہو والسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر المؤمنین کو پیش کر کے ایک معصر وسیلہ کا قریضہ انجام دیا ہے حضرت اللہ مالشیر آزام قانون کی تقریب سے چند اقتباسات خالق بینہ ہال انیس سو پہتر آت محرم پاکستان نے اپنی آمد کے متعلق تفصیلات پر ذکر کرتے ہوئے سرماتے ہیں عزیز آل محطران یہاں بر میرے لیت ضرحی چاہ اور تکلیب دہتا کہ کامل تریش سال خالق بینہ ہال کی ان مدلسوں میں تکلیب کرنے کے بات میری علالک نے اس پال مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کی قدمت کے قابل یہاں نہ رکھتا تھا سکتے پہلے قائد آزام مرہوم نے اپنی زندگی کے دوران انیس سو سیسالیس میں تقسین ہندو پاکستان کے بعد قائد مجھے یہاں پلک کیا تھا وہ مہینہ سفر کا تھا مریضہ تھا لیکن میں ان کی تاہیس کو نٹال سکا انیس سو سیسالیس میں میں نے دس سکتے پہلے ہیں اتی قائد بن حال میں دس سکر پہ بیس سکر پہ کی اس کے بعد مہینہ سکان پلا لیا ان چاہت میں جن ہی آیا پھر مجھے سے شروع ہی اور سکر ہم نے اسی تعلق قاسر سے پھر دعوت جی اور میں نے اسے قبول کیا بہرحال کئی سے درست متوقع ہوئے جائے یہ کون جنا پرکات نے بیان کیا ہے تقویر پہلے یہ عمل ہے کہ پھر سکتیس بلک میں ہم نے جس طرح سے پاکستان میں زندگی بطر کینے وہ خود گواہ ہے کہ ہم کس قدر چلی کو آسکی کے ساتھ کس قدر بھوک نور آدھائی کے ساتھ زندگی بطر کرنے کے آگے ہیں اس دور میں سب تینے گھل جو پاکستان کے پاس